موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو انسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیمسٹونز اصلی مستنت اور میاری جیمسٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈو سٹیپ پر ایکیو جیمسٹونز سٹرالوجی علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے پنچ مہا پرش یوک کی جو سیریز ہے وہ ہماری چل رہی ہے تین اسینڈنٹ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آج ہماری جو باری ہے کینسر اسینڈنٹ کے حوالے سے ہے کہ کینسر اسینڈنٹ کے اندر جو پنچ مہا پرش یوک ہیں وہ کیسے لگتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں میرے پاس میں آپ لوگوں سے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک چیز بڑی امپورٹن ہے جو میں آن دا ریکارڈ بھی لے کے آنا چاہتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی لاسٹ ویک میں ایسی ایک چیز ہوئی کہ میں دو دن سو نہیں سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کال موصول ہوئی ایک خاتون تھی دوسری جانب اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور ان کے بتانے پہ یہ پتہ چلا کہ ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اسٹرالیجی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں میرے سے اور اسٹرالیجی سیکھنے کے بعد انہوں نے ان کے اوپر کچھ ایلیگیشنز ایسے لگائے جس کی وجہ سے ان کے کوئی فیملی کے کلاشز یا کچھ پرابلمز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئیں یہ چیز آن ریکارڈ لانا اسی لئے ضروری ہے کہ اسٹرالیجی جو ہے میں ہمیشہ سے ڈے ون سے آپ لوگ کو ایک چیز بتاتا آیا ہوں کہ یہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتی ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ اس کو دوسروں کی زندگی کو بہتر بنائیں بلکہ بنا سکتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں نہ کہ آپ اپنی تسکین کے لئے اپنی پسند نا پسند کی خاطر آپ کسی کے اوپر کوئی ایسے الیگیشنز ایسے الزامات لگا دیں اگر میں نے اسٹرالیجی کے اندر آلموسٹ سارے فنڈمنٹلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائے ہیں جس کے اندر پسنالیٹی فانانس نظر ابت جادو ٹونا یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں یہ میرا فرض ہے آپ لوگوں کو بتانا کیونکہ بہت سارے ایسے سٹورنٹس ہیں جو آگے چل کے پروفیشنلی اس چیز کو کر بھی رہے ہیں اچھی بات ہے اس کو کرنا بھی چاہیے لیکن اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے میں نے یہ کسی کو نہیں سکھایا میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے ایون یہ چیز بھی نہیں پڑھائی کہ آپ ایک ذائچہ بنانے کے بعد کسی کو یہ کہہ دیں کہ میں نے ذائچہ بنایا ذائچہ بنانے کے بعد آپ کا نام اس کے اندر آ رہا ہے کہ آپ نے میرے اوپر جادو کر دیا تعویز کر دیا اور آپ کی وجہ سے میری زندگی میں پرابلم سٹارٹ ہو گئی میں نے قطن آپ میرے لیکچرز آن لائن پڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں پوری دنیا سے لوگ جو ہے اسٹرالوجی کو پڑھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں لیکن علی زنجانی کا نام لے کر اس قسم کی غلط بیانی کرنا کہ ہم علی زنجانی سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس طرح اگر ہوگا تو فلا شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے میں نے قطن ایسی کوئی چیز کبھی نہ کسی کو پڑھائی ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا جادو ٹھیک ہے برحق ہے برحق ہے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی سے بھی اپنا حساب کروائیں تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کیا میرے پہ کسی نے کوئی جادو کر دیا میرے پاس بہت سارے ایسے کیسیز آتے ہیں میں ان کا ذائچہ دیکھتا ہوں ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے جب ساری چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں اور اینڈ بے ایک چیز میرے سے نائنٹی پرسن لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کیا میرے پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا اب کوئی شخص ہے وہ بزار میں ریڈی لگا کر کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی پھل بیچ رہا ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی بزنس مین بھی ہے مطلب یہ ایک چیز اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہے اس طرح ہوگا میری فیملی ہے میرے بچے ہیں میرے ماں باپ ہیں میں نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے میں بہت زیادہ محتاط رہتا ہوں اس حوالے سے میں بلکل ایسے ہی جیسے ایک انسان دو دھاری تلوار پہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک طرف اپنی ذمہ داریوں کو لائیبیلیٹیز کو بھی دیکھنا ہے اور اس سے بڑی میرے اوپر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص میں تو اس قابل نہیں ہوں اگر کوئی بھی شخص میرے پاس چل کے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نشائد یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمارے ذریعے سے کرنے والی اللہ کی ذات ہے اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایک پرسنٹ بھی پوزیٹیوٹی آتی ہے ایک چیز آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ انسان کے نصیب میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے اس کو دینے پیسہ کمانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کی ڈیڈیکیشن ہے آپ کی ہارڈشپ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر کا کچن چل رہا ہے آپ کی گاڑی کا فیول چل رہا ہے آپ اپنے بچوں کی فیس پے کر رہے ہیں اللہ نے آپ کے پیسے میں برکت دی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو ڈرائیں یا کسی کے گھر میں کوئی فساد برپا کریں یا کسی کو آپ پریشان کر دیں تو اس قسم کی چیزوں سے آپ لوگوں نے بھی اپنا خود پہلے اعتصاب کرنا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں اسٹرالوجی کیوں سیکھ رہا ہوں یا کیوں سیکھ رہی ہوں کس کے لئے سیکھ رہی ہوں کیا ضرورت پڑھ گی کہ آپ لوگوں نے اسٹرالوجی سیکھنی ہے دنیا میں اگر آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے اگر آپ نے کسی کو امپریس کرنا ہے اگر آپ نے کسی سے پیار محبت کرنی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے آپ اگر بچے اس کو پیار دیں گے وہ بچہ آپ کی طرف خود ہی اٹیچ ہوتا چلا جائے گا تو دنیا میں محبت پیار سب سے بڑا ہے اگر میں نے آپ کو کسی پرابلم کی نشاندہ ہی کی ہے تو میں نے ریمیڈیز بھی بتائی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے واقعی میری زندگی میں یہ پرابلم چل رہی ہے میرے اوپر نظرِ بد ہے تو کیا نظرِ بد کا علاج بھی تو بتائے اس میں آزم میں نے بتائیں میں نے صدقات آپ کو بتائیں میں نے آپ کو جیم سٹونز جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بریفلی سارا ڈسکس کی ہے میرے اور بھی بہت سارے لیکچرز پڑھیں یوٹیوب کے اوپر وہاں سے بھی آپ لوگ رہنمائی جو ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں لیکن سپیشلی کسی کے گھر میں اور وہ آپ کا اپنا گھر ہو اور آپ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے میری عادت ہے کہ میں روز صبح آفیس آتا ہوں آفیس آنے کے بعد میں جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں میں سب سے پہلے قرآن پاک پڑھتا ہوں قرآن پاک پڑھنے کے بعد میری کچھ وظائف ہیں وہ میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو عزت یہ جو کچھ بھی ہے یہ تُو نے دیا ہے اس عزت کو تُو نے قائم رکھنا ہے تُو نے بچا کے رکھنا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت بھی ڈالتا ہے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن اگر اس پیسے میں برکت نہ ہو تو پھر اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ میں قرآن میں پڑھ رہا تھا چونکہ یہ بات یہی سے شروع ہوئی ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کے گھر میں سکون ہو اسٹرالوجی کے اندر واسطو شاسترہ کے اندر بہت سارے لوگ جب گھر بناتے ہیں کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ہمارے گھر کا مین انٹرنس یہاں پہ ہو ہمارے کچن کی ڈائریکشن یہاں پہ ہو ہمارا بیڈروم سونے کا یہاں پہ ہو ہماری سلیپنگ کا جو انداز ہے ہمارا سر ایک ایسی جانب ہو کہ جہاں سے ہمیں بڑی پرسکون نہیں دائے تو سورہ بکرہ میں میں پڑھ رہا تھا ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے ترجمہ میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھ دیئے کہ گھر کے اندر برکت اور سکون اس وقت ہوتی ہے جب اس گھر والوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو آپ یہ مت دیکھو کہ گھر میں داخل کس رخ سے ہو رہے ہو کس سمت سے ہو رہے ہو یہ اللہ نے قرآن میں لکھا کہ اگر انسان میں تقوی پرہیزگاری اور اخلاق ہے تو آپ کے گھر کی کوئی بھی ڈائریکشن ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو پیدا کرتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو سنجیدگی سے بھی لیں کہ آگے چل کے اگر پروفیشنلی آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں آگے آپ اس کو لے کر چلتے ہیں تو لوگوں کی زندگی میں بہتری کو پیدا کریں آسانیوں کو پیدا کریں ہر انسان غلطی کر سکتا ہے میرے سے بہت دفعہ غلطی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے میں نے کبھی اپنے والدین کا دل دکھایا ہو میں نے اپنی وائف کا کبھی دل دکھا دیا ہو میں نے اپنے بچوں کو کسی اور وجہ سے کسی اور کا غصہ اپنے بچوں پر نکال دیا ہو تو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن آپ اس کے اندر راستہ تلاش کریں کہ بہتری کا راستہ کیا ہے آپ اسٹرولیجی کو اگر کچھ لمحے کے لیے چھوڑ بھی دیں سائیڈ پہ کر دیں تو کیا انسانیت اخلاقیت ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتی کہ اگر آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے تو آپ اس سے ایک اچھے اخلاق سے پیچھ آئیں چیزیں آٹومیٹکلی ساری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں پیار سے پیچھ آئیں محبت سے پیچھ آئیں چھوڑ دیں کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی رشتہ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے تو چیزوں کو اس انداز میں لے کر چلیں نہ کہ اپنی زندگی میں اپنی خوشی کی خاطر اپنی پسند اور نا پسند کی خاطر مجھے اگر کسی کوئی سٹورنٹ یہاں پہ اگر نہیں پسند حالانکہ ایسا نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ میں جو ڈاکٹ ساب کو یا زنیرہ کو یا کسی کو بھی اگر کوئی چیز میں پڑھا رہا ہوں تو میں کسی اور سٹورنٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے میرے لئے سب برابر ہیں تو آپ سب لوگوں کے لیے ہر رشتہ ناتہ سب برابر ہونا چاہیے تو اس چیز کو میں آن دا ریکارڈ لے کر آنا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کسا ڈسکس کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ سننے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں دو دن سکون سے سو نہیں سکا کہ میں نے نہ تو کبھی اس طرح کی چیز اپنے کسی لیکچر میں بتائی نہ میں نے کبھی کسی کو اس طرف راغب کیا نہ گائیڈ کیا اگر کوئی خرابی ہے بلکہ یہ گائیڈ کیا کہ بیٹا اس کے اندر یہ اس کی ریمیڈی ہے یہ اس کا سلوشن ہے سلوشن بھی ساتھ لیا تو سلوشن کی طرف جانا چاہیے نہ کہ بلکل آپ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اپنے پھیلالیں سوال جو ہے آج کا ایک آیا تھا اور وہ سوال یہ ہے کہ ہومو سیکشل جو تینینسی ہے جیسے ہم جنس پرس جو ہے اس کو اسٹرالیجی میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی زائچہ ایسا آ جائے اور آپ کسی کی کوئی زندگی سیف کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں سب کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے اندر بھی کہ مارس جو ہے اسٹرالیجی میں اس کا تعلق ہوتا ہے میل کے ساتھ اور وینس کا تعلق ہوتا ہے فی میل کے ساتھ میڈیکل سائنس میں بھی جو ہم اسٹرالیجی میں سیمبلز یوز کرتے ہیں وہی سیم سیمبلز میڈیکل سائنس کے اندر بھی یوز کیا جاتے ہیں کسی کے اندر بھی اگر کوئی ہومو سیکشوالیٹی کے حوالے سے کوئی تینینسی یا اس کی طرف اس کا رجحان پائے جاتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے مرکری کا مرکری جو ہے وہ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ مرکری کی پوزیشن کا قراب ہو جانا مرکری کا نیچ ہو جانا مرکری کا پورے ذائچے میں ذائچہ کوئی بھی ہے اسنڈنٹ کوئی بھی ہے تو مرکری جو ہے میں اس کو تھوڑا سا بھی ایکسپلین کرتا ہوں پھر دوسرے نمبر کے اوپر سیٹن زہل زہل کا تعلق ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر جو بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے جو چیزیں جو ہم جنس پرستی کے لیے جس کی تسکین انسان کو چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی میڈیکلی فیزیکلی کوئی پرابلم ہے کوئی ایشو ہے کہ آپ اپنے آپ کو احساس کم تری کا شکار محسوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ راغب ہو رہے ہیں دوسری طرف تو اس کے اندر زہل کا رول ہوتا ہے کہ زہل کی کوئی ایسی خرابی جو اس طرف لے کے جاتی ہے تیسرے نمبر پر کیتو کیتو جو ہے یہ انسان کے اندر یہ لیک آف ڈیزائر پیدا کرتی ہے کہ اگر آپ کی جسمانی طور کے اوپر کہیں سے کوئی تسکین پوری نے ہو رہی تو آپ کے لیے پھر سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس کوئی بھی for example ذائچہ ہو آپ کے پاس کوئی بھی ذائچہ آ جاتا ہے اس کے اندر آٹھویں گھر بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیوں کیونکہ آٹھویں گھر کا تعلق ہوتا ہے ہیومن آرگنز کے ساتھ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اور آٹھویں گھر سے اگر ہم ٹھیک گھر آگے چلے جائیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو یہ بنتا ہے تیسرا گھر تیسرا گھر بنتا ہے کہ آٹھویں سے آٹھویں تیسرا گھر کہ جو آرگنز ہیں آرگنز کو اگر ہم نے مزید آگے ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو وہ ہم جا کے تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں یہی سے میں آگے جوڑوں گا کہ جو ٹرانس جنڈر ہے کہ لوگ جو ہجڑا پان ہوتا ہے خواجہ سرا جو ہوتے ہیں اس کے لیے تیسرے گھر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اسنڈنٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو لیکن تیسرے گھر کا مالک یعنی تھرڈ ہاؤس کا جو بھی لارڈ ہو تھرڈ ہاؤس کا جو بھی لارڈ ہو وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے نیچ کا ہو جائے ڈیبلیٹیشن میں چلا جائے لیکن اس کے ساتھ جو جوپیٹر ہے جوپیٹر اگر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے اس کی خرابی کے ساتھ اور وہ تیسرے گھر پہ اپنی نظر ڈال رہا ہو فار ایکزیمپل تیسرے گھر کا اس وقت ایک مثالی ذائچہ آپ کے سامنے تیسرے گھر کا لارڈ ہے مرکری اس ذائچہ میں مرکری تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے میں مثال دے رہا ہوں یہاں پر مرکری نیچ کا ہے یعنی حبود کا ہے فار ایکزیمپل اور اس کے ساتھ جوپیٹر بھی آ کے بیٹھ گیا چونکہ جوپیٹر کا بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے جوپیٹر کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ بھی مطلب انسانیت کے ساتھ بھی بھلائی کی چیزوں کے ساتھ بھی اگر جوپیٹر خراب ہو جائے تو وہ پھر انسان کو ایسی جانب لے کے جاتا ہے جو ایک عام معاشرے کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوتی ہیں چیزیں کہ انسان کے اندر جو خرابی ہے ٹرانسزنڈر کی اس کے اندر جوپیٹر کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے کہ تھرڈ ہاؤس کا لارڈ حبود کا ہے کہ تھرڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ حبود کا ہو جائے ریٹرو گریٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے ایکزیکٹ اسی درجوں کے اوپر اسی درجات کے اوپر تو پھر انسان اس طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہومن باڈی کے اندر مرکری جو ہے اگر مرکری آپ کے ذائچے میں خراب ہو تو وہ انسان کے اندر سیکشل امیچورٹی کو بھی پیدا کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ مرکری کا تعلق ہوتا ہے نالج کے ساتھ علم کے ساتھ تو وہ اس قسم کی خرابیوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور تیسرا گھر اس کے اندر بڑا امپورٹنڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ ایک برچارٹ بنتا ہے نامام شاہ کا کہ ایک ہاؤس کا ایک اور ذائچہ اس کے اندر بھی بن رہا ہوتا ہے اور نامام شاہ کے اندر بھی ایکزیکٹلی وہ پرابلم ہو تو پھر یہ چیز کنفرم ہوتی ہے اگر نامام شاہ کے اندر تھرڈ ہاؤس کی خرابی نہیں ہے اور نیٹل چارٹ کے اندر یہ خرابی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص اگر میڈیکلی اپنا ٹریٹمنٹ کرے تو پھر وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے تو یہ دو سوال تھے ایک سوال اور ہے راہو کے کیتو کے حوالے سے سورج گرہن کا چاند گرہن کا سمجھاؤں کہ جب گرہن لگتے ہیں تو اس کے دوران راہو کے دو کے کیا اثرات ہوتے ہیں تو اب ہم اپنے لیکچر کی جانے بڑھتے ہیں جی اب ہم اپنے لیکچر کی جانے بڑھتے ہیں اس وقت ڈائیگرام جو آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نمبر فور جہاں پہ لکھا ہوا ہے فور کا مطلب ہے کینسر کہ آج ہم نے کینسر اسینڈنڈ میں پنچ مہا پرش یوگ جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ اس ذائچے کے اندر کس کس کو پنچ مہا پرش یوگ جو ہے وہ لگتا ہے میں نے ایک چیز پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ دو پلانٹ ایک تو مون یعنی کمر اور ایک سن شمس اور اس کے ساتھ راہو کے تو ان کو پنچ مہا پرش یوگ نہیں لگتا اس کے علاوہ مارس جوپیٹر وینس مرکری اور جو سٹن ہے یہ پانچ ایسے پلانٹ ہیں جن کو پنچ مہا پرش یوگ لگتا ہے اور ان پانچ وں کے نام بھی الگ لگ ہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کینسر اسنڈنڈ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کینسر کا مالک یعنی یہ چار گھر ہیں اس کے اندر اسنڈنڈ کا جو بھی دوست پلانٹ ہے وہ اور وہ پلانٹ جو نیوٹرل ہے یعنی ایوریج ہے وہ پلانٹ نہیں جو انٹی ہے جو لگن کا دوست ہے اور جو ایوریج ہے اس ذائچے کے اندر اب ہم لوگ پیچھے بڑا تفصیل میں پڑ چکے کہ کس اسنڈنڈ کے ساتھ کون کون سے پلانٹ ہیں انٹی ہیں ایوریج ہیں اور کون سے فرنڈلی ہیں اس ذائچے کے اندر کے گھر میں مارس کو ملا ہوتے ہیں کہ کے اندر کا مالک کے اندر میں آجائے یا وہ شرف کا ہو جائے تو اس کو پنچ مہا پرش یوگ لگتا ہے اگر وہ انٹی ہے تو پھر اس کو پنچ مہا پرش یوگ نہیں لگتا اس ذائچے کے اندر سب سے پہلے میں بات کروں گا مارس کی کہ مارس کو اس ذائچے میں کے اندر کا دسویں گھر اگر دسویں گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اپنی گھر میں اون سائن کا تو یہاں پر مارس کا موجود ہونا اس کو جو یوگ ملتا ہے پنچ مہا پرش یوگ اس کا نام ہے رچک ر یو سی ای کے کہ اس کو رچک نام اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس پلانٹ کو یہ یوگ ملا ہے اس کی طاقت کتنی ہے اس کے اندر طاقت کتنی ہے وہ کتنی طاقت لے کر بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کسی کا ذائچہ بناتے ہیں اور آپ اس کو بنا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ذائچے میں پنچ مہا پر شوک لگا ہے چاہے وہ بھدر ہے ملاویہ ہے رچک ہے کوئی بھی ہے کہ آپ کو تو بڑا امیر کبیر ہونا چاہیے اور وہ بندہ کہ جناب میں تو میرا خیال ہے صبح گھر سے نکلتا ہوں پیدل دفتر میں پہنچ تو میرے پاس تو کرائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے اس کی یوک کے لیے بھی اس کے اندر طاقت ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے رچک نام کا پنچ مہا پر شوک مارس کا جو ملتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس ذائچے کے اندر ایسا شخص اپنی زندگی میں اپنے کام کاج کریئر پروفیشن منٹل سٹیبلیٹی ان ساری چیزوں کو لے کر ایک تو بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے پوزیٹیو مینر پوزیٹیو وے میں اس کو اپنی زندگی میں پروفیشن لائف کے اندر وہ کبھی بھی کسی سے نہ تو کم ہوتا ہے نہ نیچے ہو سکتا ہے ہمیشہ آگے رہتا ہے بہتر پوزیشن پہ رہتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی شخص یا تو کام کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ترقی پرموشن بہت جلدی مل جاتی ہے احساس ذمہ داری چھوٹی عمر میں ہی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مارس کی ہیں کتنی نظرات تین نظریں چوتھی ساتھویں اور آٹھویں نظر مارس نے یہاں پر بیٹھ کر صاحب زائچہ کو کریئر کے اندر ایک بہترین یوگ دے دیا کہ ایسا شخص اگر مارس میں تھوڑی سی بھی طاقت ہے تو ایسا شخص اپنے کریئر پروفیشن چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمل ہے اگر وہ خواتین جو کام نہیں کرتے ہیں ان کی عزت کیونکہ دسویں گھر کس کا ہے عزت کا بھی دسویں گھر میں فیم بھی شہرت بھی ہے دسویں گھر انسان کی پسنالٹی کو اس کے محول میں ہمیشہ سب سے نمائع رکھتا ہے آگے رکھتا ہے تہچان دیتا شخصیت آپ کی نکھر کے سامنے آتی ہے یہاں سے جب چوتھی نظر ڈالے گا مارس اسینڈن کے اوپر تو انسان کی پسنالٹی کے اندر کانفیڈنس لیول اس کا نکھار کہ وہ کسی کنفیوجن کا شکار نہیں ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کب کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے کیا ماں سے بے تہاشا پیار محبت کرنے والا ہوگا اپنی ضروریات جو لیونگ لائف میں اس کی یوز ہوتی ہیں وہ اس کی بڑی مثالی اور بڑی بہترین ہو جاتی ہیں اچھی ہو جاتی ہیں گھر کے اندر ایک پیس ہوتا ہے سکون ہوتا ہے بہتری ہوتی ہے گھر بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ اگر مارس کی دشا انتر دشا چل پڑے اور پیدائشی طور پہ یہ یوگ اس کو ملا ہو ہے تو اس کے ہوتا ہے انٹیلیجن بنا دے گا سکس سنس کو سٹرانگ کر دے گا روحانیت کو بھی تھوڑا بڑھا دے کہ جو کہہ دے گا وہ کنفرم ہو جائے گا کہ اگر بندے کے حالات نہیں بھی ہے اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار آپ کی زبان بڑی کالی آپ جو کہتے وہ ہو جاتے لیکن ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ یہ کمپلیمنٹ ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے اور ویسا ہو رہا ہے یہ ایک بلیسنگ ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو پوزیٹیو یوز کریں کہ ایسا شخص اگر کسی کو کچھ کہ دے گا اس کو گائیڈ کر دے گا تو وہ ویسا ہونا شروع ہو جائے کیوں کیوں کیونکہ اس کی اکل اس کا دماغ اس کو آنے والے چیزوں کا جو ویجن ہے وہ دے رہی ہے اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی بیٹے کے یوگ کو کنفرم کرتا میل ریلیٹڈ پرابلم نہیں انسٹین گین کہ آپ نے آج سے کوئی دس سال پہلے ایک پرائز بانڈ لے کے رکھا تھا یہ یوگ لگا ہوا ہے مارس کی دشان دردشہ چلی اس فیز میں آپ کا کوئی نہ کوئی انام نکل آیا آپ کوئی ایسا توفہ مل گیا مارس کی دشان دردشہ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں مارس اگر آ کر بیٹھ جائے ازائچے کے ساتھویں گھر میں یہاں پر کینسر اسینڈنٹ کے اندر مارس کو شرف ملتا ہے کے اندر میں اپنے گھر میں اور شرف میں کے اندر یعنی ان چار گھروں کے اندر اب یہاں پر مارس کو شرف ملتا ہے یعنی مارس اچھکا ہو جاتا ہے ایگزولٹیشن کا بہت اچھا ایک تو مارس باؤنڈ ہو گیا باؤنڈ ہو گیا اچھے اثرات دینے کے لیے اور کے اندر کے اندر ہو گیا اوپر سے اس کو مل گیا پنچ مہا پر شوک روچک نام کا اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر یہ یوگ ملنے سے یہ ہوگا کہ ایسے سائب ازائچہ کا جو جیون ساتھی ہوگا جو لائف پارٹنر ہوگا وہ اس کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوگا اور اگر شادی کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس یوگ کے باوجود یا تو ڈگری ویز اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو ایکٹیف کرنا ضروری ہے شادی کے بعد ایسا شخص کیونکہ یہاں سے مارس چوتھی نظر ڈالے گا دسویں گھر پہ اس کا کام کاج کریئر پروفیشن فیم منٹل سٹیبلیٹی ان ساری چیزوں میں فائدہ دے گا پارٹنرشپ میں اس کو فائدہ دے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے روز کیسے اپنی انکن کو جنریٹ کرنا اور ڈبل کرنا ڈیلی ویجز کو میں نے کیسے بہتر کرنا کیونکہ یہاں سے مارس نظر ڈال رہا ہے ایک تو دسویں گھر پہ اور اس کی ساتھویں نظر بلکل اسنڈنٹ پہ بھی پڑھ رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طاقت جس ڈگری سے یہاں پر کوئی بھی پلانٹ یا مارس موجود ہے وہ اسی طاقت اور ڈگری سے اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا سیم امپیکٹ کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں سمجھیں کہ مارس ادھر ہی بیٹھا ہوئے بیٹھا ادھر ہے لیکن دیکھ یہاں رہا حزر ڈالے گا تو انسان کے بولنے میں تھوڑی سی اگریشن غصہ یا تیزی تراری ہو سکتی یہ ایک نیچرل چونکہ مارس ہے آتشی ہے تو یہ نیچرل سی بات ہے اس میں کوئی فکر مندی والی بات نہیں ہے لیکن ایسے صاحب زائچہ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ علمی طور کے اوپر اپنی جو قابلیت ہے اس کو improve کریں اس سے یہ ہے کہ آٹومیٹیکل اس کے اندر جو تلقیہ بولنے میں وہ اس کی بہتر ہو جائے گی اب اسی زائچے کے اندر کے اندر کا ایک اور گھر ہے اور وہ ہے چوتھا گھر چوتھے گھر کے اندر کینسر اسینڈنٹ کے اندر جو ہے کینسر اسینڈنٹ کے اندر ایک نیوٹرل ہے علاقہ مون اور وینس دونوں انٹی ہیں لیکن میں نے آپ لوگ ایک تھی سمجھائی تھی کہ اس زائچے میں وینس جو ہے وہ ایوریج یعنی نیوٹرل بہیو کرے گا کیوں کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق ایک یہ اچھا گھر ملا اپنے گھر میں پنچ مہا پرش یوگ بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملاویہ نام کا پنچ مہا پرش یوگ بنتا ہے اور یہاں پر وینس کو دریکشنل سرنس بھی ملتی ہے دشابلی بھی ہوتا ہے کہ دشابلی بھی ہے اپنے گھر کا بھی ہے اور ملاویہ نام کا پنچ مہا پرش یوگ لے کر بھی بیٹھ ہے ما سے بے تہاشا محبت ما کے ساتھ اتنا پیار کہ اس کی کوئی ڈیفنیشن ہی نہیں گھر کا سکون زمین جاد پروپٹی کا سکون ایسا شخص اگر بیرون ملک بھی چلا جاتا ہے وہ پلٹ کے واپس آئے گا وہ کیوں کیونکہ یہاں پر اس یوگ نے کنفرم کر دیا کہ ایسے بندے نے اپنے آبائی ملک میں ہی رہنا وہیں پہ اس کو فائدہ ہوگا وہیں پہ اس کو بہتری ملے گی وہیں پہ اس کو ترقی ملے گی یہاں سے وینس جب نظر ڈالے گا ساتھویں دسویں گھر میں تو وہیں پہ اس کو کریئر میں فائدہ دے گا وینس کی جب دشا انتر دشا چلے گی اس یوگ کی بدالت وہ کام کاج کریئر پروفیشن میں بھی اس کو سٹیبلیٹی دے دے گا فیم بھی دے دے گا پھر اس کے چونکہ وینس ہے اس کا تعلق خوبصورتی سے ہے اس کا تعلق شہرت سے بھی ہے اس کا تعلق ڈیزائر اس کے ساتھ بھی ہے تو ایسے صاحب زائچہ کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو لے کر خواہشات کو لے کر بہت زیادہ چاہت پیدا ہو جائے گی کہ میرے پاس ایک ایک چیز بہت اچھی ہو میرا جو پلو ہے وہ اتنا خوبصورت ہو کہ شاید میں نے کسی کے گھر میں نہ دیکھا ہو میری بیٹ شیٹ اتنی شاندار ہو کہ مغلعظم جو ہے وہ بھی شاید ایسی بیٹ شیٹ پہ نہ کبھی سو سکا ہو مطلب اتنا زیادہ وہ چوزی ہو جاتا ہے اپنی چیزوں کو لے کر ڈیفرنٹ انداز میں سوچتا پلان کرتا اس میں اس کو کامیابی بھی ملتی ہے اور وہی انفرادیت اس کی علیہ دا سے یہ چیزیں نظر آنا اس کی پہچان بن جاتی ہے اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے ان کے اندر می بھی شاید کوئی کالٹی نہ ہو لیکن ان کا رنگ دھنگ ان کا چلنے کا پھرنے کا پہننے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ شاید وہی لوگوں کو پسند آ جاتا ہے تو یہ یوگ زمین جائدات پراپٹی میں بھی فائدہ دیتا ہے کریئر میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آپ کی پسنالیٹی کے اندر ایک بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ کریکٹر کو ڈیویلپ کرتا ہے جو لوگوں کے لئے ایک بلکل نیا بھی ہوتا ہے اور اٹریکٹیف بھی ہوتا ہے اس میں چاہت بھی پائی جاتی ہے تو اس طرح سے اس زائچے کے اندر مارس کو دسویں اور ساتویں گھر میں رچک نام کا پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے اور وینس کو اس زائچے کے اندر فورت ہاؤس میں ملاویہ نام کا پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے یہاں پر اب میں ایک اور چیز کلیر کرتا چلوں کہ فورت ہاؤس کا لارڈ ہے سیٹن زہل آپ کے مائن میں آ سکتا ہے کہ زہل بھی کے اندر کا مالک ہے اس کو کیوں نہیں مل رہا یہاں پر ایک تو زہل بلکل لگن کے اپوزٹ ہے نحض گھر بھی لے کر بیٹھا ہو ہے اور اس کے لئے خاص ہے اس کے لئے عام بھی ہے اور اس کے لئے بڑا سخت قسم کا انٹی ہے تو اس زائچے کے اندر زہل جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا وہاں پر خرابیاں ہی پیدا کرے گا زہل کا کینسر اسینڈنٹ والوں کے ساتھ دوستی یاری کا کوئی کام نہیں تو اس وجہ سے اس زائچے میں زہل کو کوئی پنچ مہا پرش یوگ نہیں ملے گا اس زائچے میں مارس اور وینس ان دونوں کے جیم سٹونز پہنے جا سکتے ہیں مارس کے لیے ریڈ کارل اور وینس کے لیے اوپل پہنا جاتا ہے ڈائیمنڈ پہنا جاتا ہے وائٹ سفائر پہنا جاتا ہے زرکن جو ہے وہ بھی پہنا جاتا ہے زرکون بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی پہنا جاتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ